جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اس دور میں ڈراموں فلموں گانوں غیبتوں کی محفیوں اور فہاشی کی دنیا سے الگ کر کے قرآن اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سننے کے لئے چنا ہوتا ہے جنہیں اللہ نے حادی بنانا ہوتا ہے دیکھو کہیں تم ان خواہشات کے دھوکے میں یہ رنگ نہ کھو دینا تم اللہ کے احسان کو بھول مجھ جانا کہ یہ جو تمہیں چنا گیا ہے اس احسان کی ناقدری نہ کرنا کہیں تم بھی دودھکار دیئے نہ جاؤ جیسے بنی اسرائیل دودھکار دیئے گئے تھے جیسے انہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے ناقدری کی تھی اور سمینہ وآسینہ کا مظاہرہ کیا تھا سنو وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور تمہیں بتا ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لئے خاص کر لیتا ہے پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور انام بھی خاص ہوتا ہے جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا تو تمہیں کبھی آزمائش میں گبرانا نہیں ہے یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اتنی زیادہ تکالیف لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی محبت کرے گا اور جس سے وہ محبت کر رہتا ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا لہٰذا گبرانا مت بس ڈٹ جانا جم جانا ایسے استقامت دکھانا کہ اس کے فرشتے اتر اتر کے تمہیں جنت کے بشارت دیں الحمدللہ میں اس یقین کے ساتھ اسیریز کا سٹارٹ کرتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو پردہ کروائیں گے اور اللہ کی آیتوں پر پورا اتریں گے انشاء اللہ موسیقا 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 ترجمة نانسي قنقر